دوستو چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کو اب آلوی وبا قرار دیا جا چکا ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس وقت محض چین میں کرونا وائرس سے حلاق شدگان کی تعداد سینکڑوں ہو چکی ہے چین میں حالات اس قدر خراب ہیں کہ کرونا وائرس جہاں سے شروع ہوا وہان شہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور بغیر سکریننگ اور سکیننگ کے کسی کو وہاں آنے اور وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ چینی حکام نے فوری علاج معالجے کے لیے چھے دن کے اندر اندر ہزاروں بستروں پر مشتمل ہسپتال قائم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے زیادہ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ یہ وائرس محض چین تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ بہت سے لوگ جو چین سے ٹریول کر کے اپنے اپنے ملکوں تک واپس گئے وہاں پر بھی حلاقتیں ہوئی ہیں چنانچہ دنیا بھر میں اس وائرس کے بارے میں ریڈ الرٹ چاری کر دیا گیا ہے ہم سب کے آج کے ویڈیو سیشن میں آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس ہے کیا اس کا آغاز کس طرح ہوا یہ کس طرح آپ پر حملہ کرتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ کریں گے کہ پاکستان چین کا ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے کس طرح خطرناک صورتحال سے دوچار ہے اور کرونا وائرس پر ہونے والی ریسرچ کے نتیجے میں اسلام کی کیسی حقانیت سامنے آئی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جاندے تاب ایک کرونا وائرس کا آغاز چین کے شہر وہان کی ایک فوڈ مارکٹ سے ہوا ہے اور یہ بات پورے وسوق کے ساتھ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ دوسرے ملکوں کے باشندوں میں بھی جب اس وائرس کی تصدیق ہوئی تو ان میں کومن فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے چین کا ٹریول کیا تھا دوستو ایک پسرار وائرس جو کہ اب تک سائنس کے علم میں نہیں تھا چین کے شہر وہان میں پھیپنوں کے شدید آرزے کا باعث بننا شروع ہوا اس جرسیم کے نمونے مریضوں سے حاصل کیے گئے اور ان کا لیبارٹری میں جائزہ لیا گیا چین میں حکام اور عالمی ادارہ صحت اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو زکام پیدا کرتا ہے اور یہ اسی سے جنم لینے والی وبا ہے کرونا وائرس وائرس کی قسم یا خاندان ہے لیکن اس قسم کے وائرس میں صرف چھے ایسے ہیں جو کہ انسان کو متاثر کرتے ہیں اور نیا دریافت ہونے والا وائرس ساتھوں وائرس ہوگا اس سے قبل دوہزار دو میں بھی چین میں نظام تنفذ کو شدید متاثر کرنے والی بیماری سورس نے جنم دیا تھا جو کہ کرونا وائرس ہی کی وجہ سے پھوٹی تھی اور اس کے نتیجے میں بھی ہزاروں ہلاکتیں ہوئی تھی اسی جانی نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے چین کی حکومت نے کرونا وائرس کی رکھتام کے لیے سخت اقدامات لینے شروع کیے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہان شہر جہاں سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا ہے اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے وہاں سے آنے والے اور وہاں جانے والے لوگوں کو بغیر سکیننگ اور بغیر سکریننگ وہاں سے آنے جانے کی اجازت نہیں ہے عالم یہ ہے کہ وہان شہر میں گاڑیاں روک کر لوگوں کا درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی ابتدائی علامات فلو اور بخار ہی ہے ایک طرف تو چین نے نئے محلک کرونا وائرس سے متاثرہ شہر وہان کو مکمل طور پر بند کیا ہے تو دوسری طرف دنیا بھر کے ممالک اس وائرس کی رکھتام اور اس سے بچنے کے لیے کوشہ ہیں اس وائرس سے اب تک گیارہ میلین کی عبادی والے شہر وہان سمیت دنیا بھر میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں مگر متاثرین کی غالب اقصریت کا تعلق وہان ہی سے ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ محلک وائرس چین کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل چکا ہے پاکستان میں بھی حکام اس وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے وارننگ دے چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا مہرین کے مطابق وائرس کا سبب بننے والا پیتھوجین بلکل نیا ہے اور یہ کرونا وائرس ہی کی ایک قسم ہے کرونا وائرسز کی وہ فیملی ہے جس میں عام بخار کا سبب بننے والے وائرس سے لے کر اس وائرس سے متاثر اکثر مریض فلو کی طرح کی علامات بشمول بخار، خانسی، گلے کی خراش اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں ابتدائی علامات چونکہ عام بخار کی ہوتی ہیں چنانچہ لوگ اسے سیریس نہیں لیتے لیکن آہستہ آہستہ کرونا وائرس حال یہ کر دیتا ہے جو کہ چینی شہر وہان کی سڑکوں پر بلکل فلمی مناظر کی طرح دیکھنے میں آیا کہ لوگ کھڑے کھڑے گر کر مرنا شروع ہو گئے دوستو اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرے کار انسانوں میں یہ وائرس آیا کہاں سے جینٹک ریپورٹس کے مطابق وائرس کی افضائش چمگادروں میں ہوئی لیکن محققین کے مطابق اس کی انسانوں میں منتقلی میں کسی دوسرے جانور کا کردار بھی ہو سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق وائرس کی انسانوں میں منتقلی سامپ کے ذریعے ہوئی چین کے ڈیزیز کنٹرول اور پرمنشن سینٹر کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ وائرس وہان کے ایک سمندری خوراک کی مارکٹ میں جنگلی جانوروں سے پھیلا مذکورہ مارکٹ میں مختلف قسم کے جنگلی جانور مثال کے طور پر لومری مگرمچ بھیڑیے اور سامپ تک فروخت کیے جاتے تھے اب اس مارکٹ کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے مگر اب یہ وائرس انسانوں ہی سے دوسرے انسانوں میں پھیل رہا ہے یعنی اس ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ چین میں کرونا وائرس پیدا ہونے کی اصل وجہ وہاں کے لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں خواتین حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ چینیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چارپائی اور کرسی کے علاوہ دورہ عرض میں موجود ہر چارپائیوں والی چیز کھا جاتے ہیں چاہے وہ چمگادر جیسے پرندے ہوں زمین پر رینگنے والے زہریلے سامپ ہوں یا پھر مگرمت جیسے خونخار جاندار ہوں اور بلا شبہ کھانے پینے کی یہی وہ عداد ہیں جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ریپورٹ کے ذریعے اسلام کی کونسی حقانیت ثابت ہوئی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہم سب کو معلوم ہے کہ حلال اور حرام کا تصور نہائیت مضبوط ہے اس میڈیکل ریپورٹ میں جس چیز کا انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس جس جس جاندار سے پھیلا ہے اگر اس فہرست پر نگاہ دڑائیں تو یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام قرار دی دی گئی ہیں گویا کسی بھی صاحب ایمان کسی بھی مسلمان کا ڈائریکٹلی ان جانداروں سے کرونا وائرس پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب رہی دوسری بات کہ کرونا وائرس اب انسانوں ہی سے دوسرے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس میڈیکل ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اگر دن بھر میں تین سے پانچ مرتبہ موہات دھویا جائے کلی کی جائے ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کیا جائے تو آپ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے پلو اور بخار سے بچ سکتے ہیں خواتین حضرات اس بات پر غور کیجئے کیا نماز ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل نہیں ہے ہم دن میں پانچ مرتبہ وضو کی خاطر موہات دھوتے ہیں نماز پانچ مرتبہ ادا کر رہا ہے تو اس کا اس وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے قرآن مجید کی سورہ بکرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ثابت ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا وائرس ایک عذابِ الٰہی کی صورت میں اس دنیا پر مسلط ہے لیکن آپ اس میں بہتری اور خیر کا پہلو یہ دیکھئے کہ اسی کے ذریعے میڈیکل رپورٹس جو سامنے آئی ہیں اس میں اسلام کی حقانیت کس طرح ثابت ہوئی ہے اسلام کس طرح سچا دین کے طور پر سامنے آیا ہے اور اسی آیت کے مفہوم کے مطابق کہ بہت سے چیزیں تمہیں پسند ہو سکتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے آپ دیکھئے کہ چین میں جن جانداروں سے یہ وائرس پھیلا ہے یہ تمام چیزیں چینیوں کو انتہائی مرغوب ہیں انہیں کھانا وہ پسند کرتے ہیں لیکن اسلام میں انہیں حرام قرار دیا ہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے انسانوں کا علم ناکس ہے اب رہی یہ بات کہ کرونا وائرس کو دنیا بھر میں پھیلنے سے کس طرح رکا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیا جائے کہ دنیا کے ہر ملک اپنے اپنے ائرپورٹس پر چین سے آنے والی پروازیں روک دی ہیں جہاں پر یہ پروازیں آ جا رہی ہیں وہاں سے چین سے ٹرائول کرنے والے لوگوں کی بقاعدہ تھرمل سکیننگ کی جا رہی ہے کہ کہیں وہ بخار میں مبتلا تو نہیں ہیں اور اپنے ساتھ کرونا وائرس تو کیلی نہیں کر رہے خود چین کے اندر وائرس سے متاثرہ شہر وہان سے تمام ٹرینیں اور پروازیں روک دی گئی ہیں اور شہر کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی خاص وجہ کے بغیر شہر سے باہر نہیں جائیں گے اور جن لوگوں کو شہر سے آنا یا جانا ہو ان لوگوں کی سکریننگ لازمی ہوگی رہی یہ بات کہ پاکستان جو کہ چین کا ہمسایہ ملک ہے وہ کس خطرے سے دوچار ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر اتنے الرٹس جاری تو کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہوتا چیکنگ اور سیکیورٹی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہیں اس کے ساتھ علاج معالجے میں جو فسیلٹیز دی جاتی ہیں وہ بھی تسلی بخش نہیں ہوتی لیکن بہرحال ہنگامی طور پر پاکستان کے تمام ائرپورٹس پر کرونا وائرس چیکنگ کا سمان پہنچا دیا گیا ہے اور بیرون ملک خصوصاً چین سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کی بقاعدہ سکریننگ اور سکیننگ کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ وائرس بلا شبہ چھینکنے سے سانس لینے سے اور مریض کے آس پاس رہنے سے پھیلتا ہے چنانچہ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماسک پہننا شروع کریں جب بھی چھینک آئے تو مو ڈھکنا ہاتھ دونا اور ہاتھ دونے سے پہلے انہیں مو پر نہ لگانا ایسے اقدامات ہیں جو سانس کے ذریعے اس وائرس کی منتقلی روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں خوف ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی جسمانی خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی پر زیادہ توجہ دے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لوگ ماسک کو صحیح طریقے سے پہننا شروع کریں اسے تبدیل بھی کرتے رہنا چاہیے اور استعمال کے بعد انہیں محفوظ طریقے سے تلف بھی کرنا چاہیے راہ خواتین عزت اس سوال کا جواب کہ آخر کرونا وائرس ہو سوڑ سوڑ یا اس طرح کے دوسرے محلت وائرس ان کا آریجن چین ہی کیوں ٹھہرتا ہے تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی اصل وجہ ان کی ایٹنگ ہیبیٹس ہیں جس طرح کی چیزیں وہ زہر مار کرتے رہتے ہیں اور اس قرعہ عرض پر موجود کم ہی جاندار چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے جسموں کے اندر جانے کون کون سے زہر پلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک اور وجہ زیادہ اور گنجان عبادی ہے اور اس عبادی کی ایسے جانوروں سے قریب ہونا ہے جن میں یہ وائرس پایا جاتا ہے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ چین میں یا دنیا کے دیگر حصے میں یہ وبا کیوں پھوٹی ہے بہرار اللہ تعالی سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ اس قسم کی آفات سے ہمیں محفوظ ہی رکھے اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا ہم سب کی ٹیم کو پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اسے فیس بک اور ووٹس اپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں